گزارہ بھتے پر سپریم کورٹ کا احتیاسک فیصلہ سامنے آیا مسلم مہیلاؤں کے ہت میں ایک اور نیو یہ استحابت ہوتا دیکھ رہا ہے لیکن مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کو اس فیصلے سے اعتراض ہے پہلے جن مہیلاؤں کی کوئی نہیں سنتا تھا اب ان کو انصاف ملنے کی امید جاگی تو مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کو آپتی ہو گئی مشکل آ گئی اب بورٹ نے تیہ کیا ہے کہ وہ گزارہ بھتہ کے خلاف ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے اور ایسا بورٹ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ شریعت میں دخل ہے اب مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کے اس رکھ کے بعد آج ہم دونوں پکشوں کا بڑا پانل لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ دونوں پکشوں کے مسلم سکولر جس طریقے سے اس وقت تیونائن بھارت برش کے سٹوڈیو میں موجود ہے ہم ان سے سیدھا سوال کریں گے سمیدھان اور شریعت پر مچے گھماسان میں سمیدھان نکالنے کی کوشش کریں گے اس ڈیبیٹ کی شروعات کریں گے اس سے پہلے ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس کے آدھار پر آپ کو پورے ماملے کی جانکاری بھی مل سکے گی محلاؤں کو گزارہ بھتہ دینے کا فیصلہ شریعت کے خلاف مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ نامنزو سب سے بڑی عدالت کے جس فیصلے کو طلاق شدہ مسلم محلاؤں کی مختی کا فیصلہ بتایا جا رہا ہے اس فیصلے پر مسلموں کے سب سے بڑے کانونی بورڈ نے آپتیجت آ دی ہے مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے ایک بیٹھا کی پھر ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں دو محلائیں بھی شامل رہی اس پریس کانفرنس کے ذریعے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کانونی اپائیں نکالے جائیں گے ہماری ورکنگ کمیٹی کے لیگل کمیٹی کے حوالے کی گئی کہ اس میں کیا کیا آپشن آبیلیبل ہے ہمارے پاس میں ایک تو ریوی پیٹیشن بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارے پاس میں جو سمویدانی کراستے ہیں ان سب کو بھی مستوال دس جولائی کو اپنے اتحاسک فیصلے میں جسٹس ناغرتنا اور جسٹس مسیح کی پیٹھ نے یہ فیصلہ سنایا کہ طلاق شدہ مسلم محلائیں بھی پورشوں سے گزارہ بھتتہ کی حق دار ہے سی آر پی سی کی دھارہ 125 کے تحت محلائوں کو یہ حق ملا ہے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ مسلم محلائوں کے حق میں ہے اس فیصلے سے ان مسلم محلائوں کی زندگی بہتر بن سکے گی جو طلاق کے بعد بینا پیسوں کے دردر کی ٹھوکر کھانے کو مجبور ہے لیکن مسلم پرسنل لاؤ بورڈ اس فیصلے کو مسلم محلائوں کے خلاف بتا رہا ہے سپریم کورٹ مسلم محلائوں کو ان کی ادھکار دلانا چاہتا ہے لیکن مسلم پرسنل لاؤ بورڈ محلائوں کو ان کے ادھکاروں سے بجت رکھنے کی کوشش میں جٹا ہے آج ٹیون آئین بھارت برش کے سٹوڈیو میں اسی سمویدنشیل مدے پر ہوگی بہنس بہنس اس بات پر کہ کیا مسلم سمودھائے سمویدھان سے چلے گا یا اسے شریعت سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس چرچہ میں انفرمیشن آپ کے سامنے اس آدھار پر ہوگی جہاں فیصلہ آیا ہے لیکن اسی فیصلے کا ویرود کیوں کیا جا رہا ہے ترک کیا ہے سمویدھان کی بات کیا کہہ رہے ہیں اور اس میں کس طریقے سے اب فیصلے کو کیا چنوٹی بھی دی جائے گی ہوں گے بڑے سوال اب چا تھوڑی دیر میں لیکن اس سے پہلے انفرمیشن وال پر ترک کے آدھار پر انفرمیشن جہاں دیکھئے بتایا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ شریعت کے خلاف ہے اب All India Muslim Personal Law Board کے اس ترک کے تحت یہ پہلی بات جہاں مسلم مہلاؤں کے لیے اس فیصلے کو مصیبت مانا جا رہا ہے کیوں اس کو لے کر سوال کریں گے زندگی بھر بھتہ دینے سے بچنے کے لیے پورش تلاک ہی نہیں دیں گے یہ ترک بھی دیا جا رہا ہے اور میتپون یہ کہ مسلم مہلائے تاؤمر درد اور پریشانی میں رہے گی یہ ترک کے سادھار پر کہہ رہے ہیں اس کو لے کر بھی کریں گے بات ساتھی اب سمادھان کی اگر یہاں پر بات ہوتی ہے تو ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مائکہ پکش کیوں کی موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے سوال یہ کہ مہلہ بے سہارہ ایسے میں کیسے ہو سکتی ہے ایمپورٹنٹ اس میں یہ بھی سمادھان کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ مہلہ کا بیٹا بھائی اس کا بھرن پوشن کر سکتے ہیں اس میں ایک اور مہتپون بات یہ کہ وقبون اور دوسرے سنگٹھن مہلاؤں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں تو سمادھان کے تحت کہی جارے ہیں ان باتوں کے آدھار پر کریں گے سوال ساتھی تلاقشدہ مہلہ کے لیے گزارہ بھتتا بھیک کی طرح مان رہے ہیں یہ کیوں کس آدھار پر اسی بارے میں جانیں گے لیکن اب فیصلے کو چنوٹی کو لے کر جب بات آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں مہتپون یہ ہے کہ کس طریقے سے مسلم لاؤ بورڈ ادھیاکش قانونی اپائیوں کے لیے ادھگرط ہونے کی بات کہہ رہے ہیں اور اس میں امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ لیگل کمٹی اس کو لے کر جس آدھار پر وچار کرے گی وہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو فیصلے کو دیکھتے ہوئے کیا ترک ہے سمیدھانک راستوں کا استعمال کی بات جو چنوٹی کے تحت کہی جارہی ہے اس کو لے کر بھی کریں گے سوال تو ترک سمیدھان اور فیصلے کو دی جانے والی چنوٹی کے تحت جو خبر سمیر اس وقت نکل کر آ رہی ہے اسی آدھار پر اب کرتے ہیں سمباد جے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بوٹ نے اپنا روخ بلکل کلیر کر دیا ہے آنے والے وقت میں فیصلے کو چنوٹی دی جائے گی اس کی تیاریاں بھی ایک طرح سے شروع ہوتی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں اور مسلم پرسنل لاؤ بوٹ پر بی جے پی کے نیتا مختار ابباس نقوی کا کیا بیان ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیں کہا گیا ہے یہ دیش سمیدھان سے ہی چلے گا ہر سمیدھانک صدھار پر سامپردائک وار کی کوشش کی جاتی ہے مہیلاؤں کی ترقی پر تالیبانی تالہ جڑنے کی ہوتی ہے کوشش آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بوٹ کو ایسی سوچ سے باہر آنا چاہیے یہ کہا ہے مختار ابباس نقوی نے ملک جو ہے وہ سمیدھان سے چلے گا مذہب آپ شریعت سے چلائیے اس میں کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں کوئی بکھراؤ نہیں کوئی بیرودھا بھاس نہیں ہے لیکن کشنوں کی عادت ہے کہ وہ ہر سمیدھانک صدھار پر سامپردائک وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے کوشش کے پیچھے ان کی مقصد اور منشاہ ہوتی ہے کہ قوم کی ترقی پر تعلیم پر تالیبانی تالہ جڑو مسلم مہلاؤں کی ترقی اور تعلیم پر تالیبانی تالہ جڑو تو مجھے لگتا ہے اس طرح کے جو سوچ ہے اس سے انہیں باہر نکلنا چاہیے تو اس پورے مسئلے کے سامنے آنے کے بعد پکش اور وپکش کی تمام آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور یہی آوازیں آج آپ کو ٹی وی نائن بھارت پرش کے سٹوڈیو میں ایک ساتھ ایک جگہ سننے کو ملے گی اس ڈسکشن کی شروعات میں پروفیسر جنید حیریس صاحب سے کرنا چاہوں گا جو کہ اسلامی کے سکولر ہیں پروفیسر جنید یہاں پر ایک بات نظر آ رہی ہے کہ جو کٹر مولانا ہیں وہ شریعت کا حوالہ دے کر سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو کی مسلم مہلاؤں کی عدھکاروں کی بات کرتا ہے گزارے بھتے کی بات کرتا ہے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے کیا واقعی ایسا ہے دیکھئے کچھ چیزیں کلیر ہونی چاہیے خود میں آیا ہاں کا جو ٹاپک میں دیکھ رہا ہوں شریعت ورسز سی آر پی سی میں بلکل بہت کلیر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت کا مقصد ہی انسانی زندگی کے اندر بھلائی پیدا کرنا ہے اور ظلم سے روکنا ہے جب شریعت کا مقصد ہی ظلم سے روکنا ہے تو کسی کے عدھکاروں کا ہنن نہیں ہو سکتا ہے فائدہ تو پہنچ سکتا ہے ہنن نہیں ہو سکتا ہے ایک چیز بلکل دو دو چار کی طرح کلیر ہونی چاہیے اب جو معاملہ ہے بھتے کو لے کر کے یہاں پر بھی بہت کلیر ہے اسلام اور وہ یہ ہے کہ جب عورت کو کسی وجہ سے طلاق ہو ہی جائے پہلی بات تو طلاق بہت مشکل سے اسلام میں ہے لیکن اگر ہو ہی جائے تو آگے کی زندگی میں پہلے والے شوہر کا دخل نہ ہو اگر وہ شادی کرنا چاہے تو اور اگر وہ کچھ اور بھی کرنا چاہے تو اس میں وہ آزاد رہے پہلے کے شوہر کی محتاج نہیں رہے اس وجہ سے ون ٹائم جتنا بھی اس کو دینا ہے دے دیا جائے جیسے کہ ابھی بھی ہماری گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ پینشن پلام ون ٹائم ایک بار کسی کو دیتی ہے اور جو دو ہزار چار سے پہلے کے لوگ ان کے لئے پروویزن یہ بھی تھا کی نہیں ان کو گزارہ بھتہ ملتا رہے گا جیسے اس طرح سے پینشن ملتا رہے گا عمر کے آخر تک اسلام صرف اس بات کو کہتا ہے کہ آپ ون ٹائم مرد کو ایک بار پنش کر دیجئے سزا دے دیجئے اور اس کو اکنا زیادہ دے دیجئے کہ عورت آگے کی زندگی بھلی بھاتی گزار سکے چاہے وہ شادی کرے چاہے وہ انمیرڈ رہے چاہے وہ جیسے چاہے ویسے گزارے میں ایک چیز میں کہنا میں ایک چیز اور کلیر کر دوں حقیقت یہ ہے کہ انڈیا کے اندر شریعت ورس سمویدھان کوئی چیز نہیں ہے سمویدھان کے اندر اپنے اپنے دھن پر عمل کرنے کی بات ہوتی ہے شریعت لیکن میں یہ ضرور بتانا پسند کرتا ہوں کہ اس وجہ سے علماء کو میں آپ کو ایک بات بتا دوں سنیے پروفیسر صاحب ایک بات بتا دوں آپ یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ شریعت ورس سی آر پی سی کیوں سی آر پی سی کی دھارہ ایک سو پچیس مسلم مہیلہ کو جیسے کسی اور دھرم کی مہیلہ کو حق ہے ویسے ہی مسلم مہیلہ کو بھی یہ حق دیتی ہے کہ اگر اس کا طلاق ہوتا ہے تو جو پتی ہے وہ اس کو گزارہ بھتہ دے گا لیکن یہاں پر آپ ہی لوگ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ شریعت میں ایسا کوئی پرابدان نہیں ہے تین مہینے کا عدد کا پیریٹ اور مہر کے برابر گزارہ بھتہ جو رقم دی جاتی ہے اس کا ذکر کیا گیا ایلیمنی کا ذکر کیا گیا تو چیزیں کہاں ایک ہیں ایک دوسرے میں کلیش تو صاف طور پر نظر ہی آ رہا ہے میں پہلے کلیر کر دوں اچھا میں ایک چیز اور میں کلیر کر دوں پھر اگر یہ سوال مجھ سے ڈائریکٹ ہے تو میں کلیر کر سکتا ہوں کیا آواز پہنچ رہی ہے بلکل ڈائریکٹ ہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی مسلم مہینہ بھی سی آر پی سی کی مدد لے سکتی ہے اور لیتی رہی ہے دو ہزار سے ہی لے رہی ہے دو ہزار ایک سے لے رہی ہے اگر کوئی شریعت کے تحت بھی گون ہونا چاہے تو اس پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا مرد کو پنش ایک ٹائم کیا جائے گا اگر طلاق دیا جائے گا اور ون ٹائم ہی میں اس سے اتنا لے لیا جائے گا بس یہیں ساری باتیں ختم ہو جاتی ہے کہ مسلم مہینہ بھی اس عدکار کا استعمال کر سکتی ہے لیکن مسلم پرسنل لاؤ بورٹ اس کے خلاف ہے سربی اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس وقت پروفیسر سفینا رزاک ہمارے ساتھ ہے جو کہ مسلم ایکٹیوز بھی ہیں اسی پر سوال کرنے سے پہلے گراؤنڈ ریالٹی آ کے رہے کیا سفینا آپ سے جاننا اس آدھار پر چاہوں گی کیونکہ آپ ایسے بہت لوگوں کو جانتی ہیں جن کے لیے یہ فیصلہ بہت امپورٹنٹ ہے کس طریقے سے ایک سنگل پیرنٹ ہونے کے ناتے یا اکیلے ہونے کے باد ان کے لئے مشکلے کھڑی ہوئی ہیں یہ بتا دیکھیں پہلے تو میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ون ٹائم پنشمنٹ یا کوئی بھی آپ اماؤنٹ دے رہے ہیں وہ کیا ہے کیا مہر پنشمنٹ ہے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں آپ سے آپ نے سوال کیا ہے کیا میں جواب دے دوں بلکل آپ نے صحیح کہا مہر تو اگر دیکھئے مہر کیا چیز ہے مہر آدمی کے لیے پنشمنٹ ہے مہر تو جو طلاق نہیں دیتا وہ بھی دیتا ہے مہر پنشمنٹ ہے میں اجازت دیں گے بولنے کی شکریہ آپ کا مہر جو ہے مہر کا معاملہ یہ ہے کہ مہر مرد کو دینا رہتا ہے عورت کو اب اگر عورت خود طلاق لیتی ہے جس کو ٹیکنیکل خلا کہا جاتا ہے تو ایسی صورت میں عورت کو چھوڑنا رہتا ہے لیکن اگر طلاق مرد کی طرف سے دیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں ہر حال میں مرد کو دینا ہے کیا مہر اس کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں اس کو پنش کرنے کی مہر پر پوری زندگی کٹ جائے گی اسی لئے میں نے سوال سیفنہ سے اس آدھار پر دیا مہر پر شادی کی طورن بات دے دیا جاتے ہیں طلاق لینے کا تو انتظار ہی نہیں کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا شادی ہوئی آج مہر دے دیا بہت سارا لوگ جولی دے دیتے ہیں مہر کے اندر بعد میں پانچ سال بات طلاق ہو رہی ہے تو پھر وہ عورت کیا کر رہی ہے تو کیا آپ جو مہر کی بات یا ماؤنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ پنشمنٹ ہے کیا کسی آدمی کے لئے نہیں چھیکہ ادھر سے ادھر سے رشیدی صاحب بھی جواب دے سکتے ہیں نہیں 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 وہ پنشمنٹ نہیں ہے میرے بات سننے آلگ سے پنشمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں آپ نے پنشمنٹ کیوں کہا ارے میں نے مہر کو پنشمنٹ کہا کہا میں نے تو آلگ سے طلاق دلی اس کو پنش کیا جائے جا اگر ظلم کے آدھار پر کیا ایک 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 کر کے پروفیسر صاحب پروفیسر صاحب سفینہ یہی کہنا چاہ رہی ہے کہ مہر کی رقم کے برابر گزارہ بھتہ اور یہ صرف تین مہینے کا پیریٹ یہ پنشمنٹ کیسے ہوا بھئی یہ پنشمنٹ کیسے ہوا آپ نے پنشمنٹ کہا ہے میں نے پنشمنٹ کہا ہے مہر پنشمنٹ ہے آپ نے خود بولا تو ہمارے جو نئے بچے ہیں 20 سال کے 22 سال کے وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا جائے میں نے کب کہا ہے اگر میں اسی کو لے کر کلاریفائی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں نے مہر کو پنشمنٹ نہیں کہا ہے نہیں آپ نے بولا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آگے بڑھتے ہیں رشیدی صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں جی میں بات واپس لے رہا ہوں میں کرو مہر پنشمنٹ نہیں ہے پورا ٹی وی سب دیکھ رہے ہیں نئے بچے دیکھ رہے ہیں وہ اگر پنشمنٹ میں نے مہر کو پنشمنٹ کہا ہے بٹا میں نے مہر کو پنشمنٹ نہیں کہا ہے سفینہ مجھے لگتا ہے انہوں نے اس چیز کو پنشمنٹ ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے نہیں نہیں سننیں یہ ہونی چاہیے کہ ظلم کیا ہے ایک عورت کو بلا وجہ تلاق دیا ہے ایسی صورت میں جو گزارہ بھتا کہ آپ بات کر رہی ہیں تل لائف یا تل اس وقت تک جب تک کی نکاح نہیں ہو بیٹ میں مت بولی بیٹ میں مت بولی بہت خراب عادت ہے میں کبھی نہیں بولتا تو جب تک وہ جو آپ پیسہ دینا چاہتے ہیں اس کو وہ ون ٹائم میں دے دیجئے تاکہ عورت کا اس سے تعلق ختم چاہے جتنی بھی وہ کوٹ تیہ کرے وہ سب لوگ مل کر کے تیہ کریں کہ کتنا ہم پنش کریں گے اس طرح ہم کو کیسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے وہ تو سمیہ بتایا ٹھیک ہے سمجھ گیا میں ساجد رشیدی صاحب کچھ ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں ساجد رشیدی صاحب یہ نہیں نہیں ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہیری حیری صاحب ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ مسلم مردوں کی میٹنگ ہو رہی ہے جبکہ پانچ پانچ مہیلہ صدر سے بھی ہیں اسی بورڈ میں لیکن مہیلہوں کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں کیوں دیکھیں سمیر دو تین چیزوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھئے یہ دیش جو ہے سمیدان سے چلتا ہے جی اور بار بار اس کی گوہار لگائی جاتی ہے کہ صاحب یہ دیش سمیدان سے چلتا ہے اسی سمیدان نے تمام دھرم کے لوگوں کو اپنے اپنے ریلیجس پر اپنے اپنے دھرم پر عمل کرنے کی باقاعدہ عنومتی دیئے اس کو کوئی نکار نہیں سکتا اس میں مسلمان بھی آتا ہے مسلمان کو بھی عدیقار ہے کہ وہ اپنے دھرم پر باقاعدگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرے اب سوال یہ آتا ہے کہ کتنے لوگ کرتے ہیں کتنے نہیں کرتے ہیں اس پر ہم نہیں جانا چاہتے شریعت یہ کہتی ہے کہ متلقہ عورت کا سابق شوہر پر پہلے شوہر پر طلاق کے بعد میں اگر وہ عدد گھر پر گزارتی ہے شوہر کے تو یہ تین مہینے کا جو پیریڈ ہے اس کا خرچہ تو شوہر کے ذمہ ہے اس کے بعد کا خرچہ شوہر کے ذمہ نہیں ہے دارلوم کے فتاوہ اس پر موجود ہیں اونلائن موجود ہیں کوئی دیکھنا چاہتا ہے دیکھ سکتا ہے یہ شریعت ہے مسلمان کی ذمہ داری ہے اور فرض ہے یہ سمجھ لیجئے فرض ہے ان کے درجے میں آتا ہے قرآن پر حدیث پر عمل کرنا اس کو سمجھنا ضروری ہے لیکن کچھ لوگ جو نہیں ماننا چاہتے کچھ لوگ اس کا ویرود کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ باقیدہ کوٹ میں چلے جاتے ہیں کوٹ اس میں ان کی مدد کرتا ہے اچھا ایک طرح سے آپ یہ بھی میسج دے رہے ہیں کہ جو شریعت کو مانے وہ کوٹ میں نہ جائے یہ میسج ہے کیا درشیدی صاحب یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کیا میری بات کو اگر آپ انیتہ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں نہیں نہیں انیتہ نہیں میں آپ کی بات کا صحیح مطلب ہی نکال رہا ہوں آپ کہہ دیجئے کہ یہ مطلب غلط ہے آپ نے کہا جو شریعہ میں وشواس کرتا ہے وہ تو یہ مانی لیتا ہے باقی جو نہیں مانتے وہ کوٹ چلے جاتے ہیں مجھے ایک بات بتائیے بھئی جتنے لوگ بیٹھے ہیں کیا میں نے ایسا کہا ہے کہ جو اسلام کو مانتا ہے وہ کوٹ نہ جائے میں نے تو نہیں کہا ایسا بلکل نہیں کہا میں یہ کہہ رہا ہوں جو شریعت کو ماننا چاہے میں ایک کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرنا ہی دینا چاہتے کہ جو شریعت کو ماننا ہے شریعت کو مانے جو کوٹ کو ماننا ہے کوٹ کو مانے ایسا کیوں کرتے ہیں کہ نہیں آپ کو شریعت نہیں ماننی ہے کوٹ نہیں نہیں یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے لیکن دیش تو شریعت سے نہیں چلے گا نا دیش شریعت سے تو نہیں چلے گا دیش تو سمیدان اور قانون سے ہی چلے گا لیکن اس کو لے کر کے سادھار پر آپ یہ بات سے فینا کہہ رہے کروں گی آپ سے سوال اس سے پہلے کیونکہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دیش سمیدان سے چلے گا 10 جولائی کو سپریم کورٹ میں جو فیصلہ آیا ہے اسی کے بارے میں انفرمیشن آپ کے سامنے رکھتی ہوں کیونکہ آپ کو بتا دوں 10 جولائی کو سپریم کورٹ میں جسٹس ناغرتنا اور جسٹس مسیح نے مسلم محلاؤں پر جو فیصلہ سنایا ہے اس میں ہے کیا گزارہ بھتے پر یہ سپریم فیصلہ سامنے آیا جہاں طلاق شدہ مسلم محلائے بھی گزارہ بھتے کی حق دار ہے یہ کہا گیا CRPC کی دھارہ 125 کے تحت محلاؤں کو حق ملا اور گزارہ بھتے پر ہر دھرم کی ویواہت محلاؤں کے حق کی جو بات کہی جا رہے ہیں اسی آدھار پر ہم چرچہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھی مسلم طلاق سمندی قانون 1986 سے الگ فیصلہ اور ساتھی یہ 10 جولائی کو جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا اسی آدھار پر سمیر اس وقت بڑی خبر بھی یہی ہے اور چرچہ بھی اس لحاظ سے کی جا رہی ہے کہ آخر اب مسلم لاؤ بورٹ کی طرف سے بیٹھک میں کیا بڑے فیصلے ہوئے ہیں جی اور اس کے بارے میں تمام جو مولانا ہیں تعلق رکھنے والے بورٹ سے وہ بتا بھی رہے ہیں مسلم پورسنل لاؤ بورٹ کے صدت سے کمال فاروقی کا بھی ایک بیان سامنے آیا انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کئی معاملوں میں سپریم کورٹ نے اپنے ہی فیصلے نرست کی ہیں کئی فیصلوں میں صدھار کیا گیا ہے کمال فاروقی کیا کہہ رہے ہیں سنیے سپریم کورٹ کبھی بھی فائنل آثورٹی نہیں رہی ہے سپریم کورٹ کے بات سپریم کورٹ کے اندر ہی پھر دوبارہ بھی اس کو چیلنجز کرنے کے موقع ملتے ہیں and n number of times we have seen it the supreme کورٹ کو اپنے ہی orders کو بعد میں نرست کرنا پڑا ہے اس کو پھر دوبارہ amend کرنا پڑا ہے اس کو correction کرنا پڑا ہے تو اسے process of law اب آپ کو بتا دے social activist تاہرہ حسن بھی اس وقت ہمیں join کر چکے ہیں تاہرہ جی اگر آپ نے studio میں چرچا کہ شروعات سنیوں کی آخر کس آدھار پر اس فیصلے کے خلاف بڑی باتیں کہی جا رہی ہے کیونکہ حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ کوٹ نے بھی یہ مانا ہے کہ بات مہلاوں کے حق کی ہے بلکل دیکھیں میں بولوں گی بیچ میں interrupt نہ کریں سن لیں اس کے بعد اگر خلاف جو بھی وہ کہنا چاہے کہہ سکتے ہیں میرا کہنا ہے کہ جب مسلم مہلائیں بھی اسی دیش کی ناغرک ہیں اسی بھارت ورش کی ناغرک ہیں تو انہیں بھی پورا حق اور رقوق ہے کہ ان کو وہ سارے رائٹ ملیں اور ساری فیسلیٹیز ملیں اور پورے قانونی فائدے جو ہیں ان کو بھی ملیں تو ظاہر ہے ہماری مہلائیں جو اپنی زندگی کا ایک لبا حصہ گھر کو سوارنے میں بنانے میں فیملی کہ وہ بہتر کرنے میں دیتی ہیں ان کو اگر ایبینڈنٹ کر دیا جاتا ہے اس طرح سے اور اسپیشلی وہ ملائیں جو انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں فائننشلی تو آپ بتائیے اس طرح سے کہاں سے اسلام غیر نسانی بات کو پہ مہر لگا سکتا ہے کبھی نہیں لگا سکتا قرآن تو انسانیت پہ مگنی ہے تو وہ عورتیں اگر کوٹ جا کر اپنا خرچڑہ مانگتی ہیں اپنی زندگی جینے کا سمبان تینک طریقے سے جینے کیلئے جاتی ہے اس پہ برائی کیا ہے آرٹیکٹ ٹانٹی ون رائٹ ٹو لائف اس کا مطلب سر سانس لینے سے نہیں ہوتا ہے ڈگنی فائٹ لائف سے ہوتا ہے اور کہہ رہے ہیں ایک بار ابھی جو پہلے پارٹسپنٹ تو انہوں نے کہا ایک بار مارجنلائز کلاس کی ہماری مہلائیں ہیں جو جا کے بار کیا رہتی ہے کہ کمرے میں ان کا بہکر ہے اور اس میں اپنے جوان بیٹی کے ساتھ رہ رہی ہیں بھتیجہ بھی جوان ہے وہاں پہ ایک ایک کمروں میں وہاں نہیں ان کا گزارہ ہوتا وہ بیچاری کہاں چلے جائیں ڈسٹیٹوٹ بنا دیں گیا کتنا پیسہ دے دے گا وہ بڑھ جو پنچر جوڑا ہے جو پنچہ لگا رہا ہے جو زردوزی کا کام کر رہا ہے جو چکن کا کام کر رہا ہے وہ کتنا پیسہ ایک بار میں دے دے گا کہ عورت کی پوری زندگی سمر جائے گی انسانیت کی بات بھی کیجئے اسلام کی وہ پیچر نہ پیش کیجئے آپ لوگ کی جو لگے کہ اسلام جو ہے وہ باربرک اس پہ چلتا ہے ایسا کہیں کچھ نہیں ہے اس کے لئے انتظار کیجئے بلکل آپ نے صحیح کہا اور حاجی خان صاحب یہاں پر اسٹوڈیو میں آپ کی باتوں کو تائیرا جی بہت دھیان سے بہت دھیان سے سن رہے تھے جی میں آتا ہوں آپ کے پاس دوبارہ ہوں گا ہمارے ساتھ شاہستہ امبر بھی اس وقت جڑ چکی ہیں اور شاہستہ امبر کی پہچان میں آپ کو بتا دوں مسلم مہیلاؤں کی بہت بلند آواز ہیں اور انڈیا مسلم مہیلہ پسنل لاؤ بوٹ کی ادھیاکش بھی ہیں شاہستہ جی یہاں پر آپ نے سنا کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی تین مہینے سے زیادہ کی ذمہ داری نہیں اور مہر کے رقم کے برابر سے زیادہ ہرجانہ نہیں الائنس نہیں الیمنی نہیں یعنی انیس سو ایک منٹ انیس سو پچاسی میں شاہ بانوں کے ساتھ جو نائنصافی ہوئی تب سے لے کر اب تک آج ہم دوہزار چوبیس میں بھی کھڑے ہیں مسلمانوں کا ایک جو کٹرورگ ہے وہ مہیلاؤں کے حق و حقوق کے خلاف کیوں نظر آتا ہے سمجھ پائیں آپ دیکھئے پہلی بات تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی کہ ہم کو بھی آپ نے اس ڈیبیٹ میں شامل کیا اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ ہم بہت کئی دشک سے ہم مسلم مہیلاؤں اور مسلم مہیلاؤں کے ساتھ ساتھ دیش کی مہیلاؤں کے نیائے ادھکار کے لئے لڑتے آئے ہیں سڑکوں پر اندولن کیا ہے یہ یہ طلاق کا پہلا جو سپریم کور نے عدیش کیا تھا تین طلاق بین پہ اس پہ بھی میرے ساتھ بہت ارتیہ چار اور بہت کچھ کیا لیکن نیالے نے جیت دیا اور اسلام کا قانون اور اور ہمارے دیش کا سمویدھان کہیں نہ کہیں پوری طرح مانو جیون کی نیوی ویوستہ مولی ویوستہ کی سرکشہ نیائے ادھکار دیتا ہے آپ اس کو چاہے سمویدھان کہہ دیں چاہے ہمارا پسن اللہ بورڈ چاہے ہمارا اسلامی شریعت پسن اللہ بورڈ کی بات نہیں کر رہی ہوں یہ پوری طرح سے مہیلاؤں کی اور برشوں کی اور بچوں کو نیائے ادھکار دیتا ہے میں کہتے ہیں شریعت یہ کہتی ہے شریعت وہ کہتی ہے آرے شریعت تو بہت کہتی ہے آپ کہاں زمین پر اس پر حق دیتے ہیں شہبانوں کے ٹائم میں جب ورڈ کو کے ویبھاک کو تلاشدہ مہیلاؤں کو پیسہ حرجہ خرچہ دینے کے لیے ان کی شکچہ ان کا آشرہ ہوم ان کی ساری ویوستہ بچوں کی ویوستہ کا دینے کا پینشن دینے کا حق دیا تھا تو کیوں چھپا لیا لوگوں نے کسی سے مہیلہ آیوگ بھی نہیں جانتا تھانہ چوکی بھی نہیں جانتا یہ چھپا لیا گیا دوسرا اب جب فیصلہ آیا ہے تو یہ ہمارے سپریم کور نے سمیدھان کے انسار فیصلہ کیا ہے آپ یہ بتائیے کیا مہیلہ کو وہ طلاق دے دیتا جیسے ایک صاحب کہہ رہے تھے پنشمنٹ ارے طلاق جب اسلامی جیون کی جینے کی مول مبستہ کا ایک سمیدھان ہے طلاق رحمت ہے تو پنش کیا آپ طلاق کے قرآن کے انسار دیں گے تو ان کو جاداد میں باپ کی جاداد میں بھی حق ملے گا اور مہر بھی صحیح ملے گا مہر فاطمی دے کر کے بعد شوہر کی ذمہ داری کچھ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے شاہستہ جی ہم تھوڑا سا مدے سے مجھے لگتا ہے بھٹک رہے ہیں طلاق کے بعد دیکھئے ہزبن کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کیا صرف تین مہینے کا وقت تین مہینے کا وقت اور مہر کے برابر کی رقم یہی کافی ہے دیکھئے شریعت یہ کہتی ہے کہ طلاق جب قرآن کے انسار ہوا تو شوہر کا حق نہیں ہے لیکن یہ بھارت سمیدھان سے چلتا ہے اور ہمارے دیش کی ویوستہ میں اگر جب شوہر اور پسن اللہ بوٹ کوئی ویوستہ نہیں کر رہا ہے بیت المال کی کوئی ایسے بیت المال اور چیریٹی نہیں کر رہا ہے تو عورت سڑکوں پہ بھیڑیوں کے حوالے ہو جائے اس کے ماباب مر جائیں اس کے بھائی بوجھ نہ اٹھا پائیں تو اپنی جیوکہ چلانے کے لیے کہاں جائے سڑکوں پہ بیٹی رہے اس کو دینے کا حق ہے وہ چاہے سرکار دے چاہے پتی دے اس کو جینے کا حق ہے جیو اور جینے دو یہ محرم کا مہینہ ہے یہ کہہ دیا کہ مطابق ہی ہوگا نا جواب اس پر دے دیجئے نہیں مجھے تو مجھے تو مجھے تو شاہستہ امبر کی بات سن کر ایک سوال اور انہوں نے بڑا تکڑا کھڑا کر دیا ہے کہ طلاق کے بعد میں جائداد میں بھی حصہ ہوگا عورت کا یہ دیکھیں کتنا بڑا انہوں نے ایک سوال اور کھڑا کر دیا ہے آپ تو گزارہ بھتہ کی بات کر رہی ہیں باپ کی جائداد کہا ہے آپ سنتے کم ہیں آپ سنتے کم ہیں باپ کی جائداد میں حق بتایا ہے کیا ہے کونسا دھرم جائداد میں حصہ دیتا ہے یہ تو انڈویجول فیصلہ بھی ہو سکتا ہے نا صاحب یہ تو آپ بیٹوں دیتے ہیں کیوں نہیں دیتا بھائی کیوں نہیں دیتا ارے بیٹیوں کو بیٹیوں کے حق کو لے کر بھی کہ شاہرک چیز ہے صاحب بیٹیاں آلہ چیز ایسے میں کیسے ایک منٹ ایک منٹ رشیدی صاحب رشیدی صاحب آپ کنفیوز ہو رہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ آپ نے آپ نے مائکے کے پکش کی بات کی تو انہوں نے ماں باپ کے ادھکار بیٹیوں کے لیے کیا ہوتے ہیں اس کا ذکر کیا ہے بھائی ایک منٹ جائداد میں حصہ دینا الگ چیز ہے لیکن جس عورت کو ہم طلاق دے رہے ہیں دیلی گئی اس کو جائداد میں حصہ دینا یہ بلکل الگ چیز ہے آپ اس کو بیٹیوں سے کیوں جوڑ رہے ہیں وہ تو ہر حالات کا ذکر کر رہی ہے شاہستہ ایک جائداد میں حصہ دو حاجق خان صاحب یہ دلیل کیا آپ کو بھی واجب نظر آتی ہے کہ صاف طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے طلاق کے بعد ہزبن کی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے تین مہینے کے بعد کیونکہ جو لڑکی طلاق شدہ ہے اس کے اپنے ماں باپ تو ہیں ہی ہیں بھائی بہن تو ہیں ہی ہیں وہ سمال لیں گے مطلب وہ اس کی عمر کتنی ہے کوئی معنی نہیں رکھتا اس کے ماں باپ یا بھائی بہن کس کنڈیشن میں ہے کوئی معنی نہیں رکھتا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ کہیں بھی جائے اور کسی کے بھی دروازے پر اپنے کسی بھی رشتہ دار کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائے وہ اس کا بھرون پوشن تو کر ہی لے گا یہ بات آپ کو واجب نظر آتی ہے حاجق صاحب امیر جی بات یہ ہے کہ سمبیدان کو بھی سمجھنا ہوگا اور شریعت کو بھی سمجھنا ہوگا سمبیدان نے جو آرٹیکل 125 کے تحت جو ہندوستان میں رہنے والے ہر ناغرک ہر مذہب کے لوگوں کو ان محلاؤں کو جن کو طلاق ہوگئے اس کے لئے کہا ہے نہیں اسلام نے سب سے زیادہ عورتوں کو سممان دیا ہے اس سے پہلے نہ کسی اور مذہب نے دیا نہ دنیا کے کسی حکمران نے دیا نہ کسی سمجھنا نے دیا دوسرے مذہب پر مت جائیے آپ اپنی بات کیجئے میری بات سنیں جب جب سپریم گوٹ کا دستاری کو فیصلہ آیا تو پرسنلہ بوٹ کی طرف سے فیصلہ آیا کہ جو عورتیں گوٹ جانا چاہتی ہیں وہ گوٹ جا سکتی ہیں جو عورتیں پرسنلہ بوٹ آنا چاہتی ہیں اپنا فیصلہ کرانے وہ پرسنلہ بوٹ آ سکتی ہیں عورت نہ تو جانتی طلاق لینا اور نہ مر جانتا طلاق دینا طلاق دینے کا ایک پروسیجر ہے طلاق دینے کا پروسیجر یہ ہے کہ پہلے ایک دے دو دے تین دے اور پھر اس کے بعد اس تین دینے سے پہلے اس کے گھر والوں سے کمپرومائز کرے بعد اس کے فیملی کے لوگوں کو پیٹھا لے طلاق کا پروسیجر ہے نہ مر جانتا نہ عورت جانتی اور دڑا دڑ طلاق ہو رہی ہیں اب یہ سپریم کورٹ کو سوچنا چاہیی تھی فیصلہ دینے میں کہ جن لوگوں کی عارتی کی استطیق نہیں ہے جن لوگوں کی پوزیشن نہیں ہے جو آدمی اپنی عورت کو عورت رکھے یعنی بی بھی رکھے اس کا پرورش نہیں کر پایا اور جب وہ اس کی طلاق ہو گئی تو وہ بتا کہاں سے دیکھا اس مسلم حکمرانہ بھائی بتا کہاں سے دے گا یہ کوٹ ٹائے کرے گا اس کی مالی حالت کو دیکھتے ہوئے کوٹ ٹائے کرے گا حکمرانہ جب مسلمان تھے اس زمانے میں سرکار دیا کرتی تھی بیواؤں کو جو بیوہ لڑکیاں ہوتی تھی بیوہ عورتیں ہوتی تھی ان کو سرکار کی ذمہ باری بنتی تھی مطلب شوہر کی کوئی ذمہ داری نہیں شوہر تو طلاق دے دیا اچھا طلاق دے دیا ذمہ داری ختم ہو گئی سمیر میں انٹرپ کر رہی ہوں لیکن کچھ آڈینس پہ اس وقت جو مہلائے ہمارے ساتھ ہیں وہ اس کو لے کر اپنی رائے بھی رکھنا چاہتی ہیں سیدھا سبر ہاں بتاو بتاو آرے تو ایک ایک آدمی بولو نا بیٹھئے بیٹھئے کیا کہنا چاہتی ہیں ایک ایک کر کے بولو سرکار کی وجہ سے سادھی کر کے لاتے ہو آپ لوگ آپ لوگ سرکار کے کہنے پہ سادھی کر کے لاتے ہو جب آپ یہ مطلب کہہ رہے ہو کہ سرکار بھرت دے گی آپ کو پتا ہے 22 لاکھ ہندو مہلائے ابنڈیڈ ہے 22 لاکھ میں بتا دیوں سرکار سے سادھی نہیں ہوئی ہے آپ لوگوں سے ہندو مسلم کا معاملہ نہیں ہے سر میں بتا دیوں دیش میں سمدھار کی جو سیمائے ہے وہ دھرم کی آدھار نہیں ہے موتے کو بھٹا ہے نہیں سر موتے کو سر ایک اور سب سے پہلی بات کہہ دوں سر فیصلے میں یہی سب سے امپورٹنٹ بات کہی گئی ہے کہ سمدھار میں دھرم کی سیماؤں کے تحت فیصلے نہیں ہوتے سر اور آپ اسے پلیز ہندو مسلم سے نہ جوڑے اسے ہندو مسلم سے نہ جوڑے کیا کہنا چاہ رہی ہے بتائیے یہ جو بھی بولنا ہے بہت گلپ بولنا ہے اور جو بھی مسلمیں بہن ہیں اس کو تین مہینے کے لیے دھڑیں گے کیوں دھڑیں گے تین مہینے میں کہاں جائے تین مہینے کے لیے آپ جو اس کو رکھو گے تین مہینے کے لیے بولیں ہم اس کا خرچہ دیں گے تین مہینے کے بات جو تلاق ہوتا ہے اس کے بعد خرچہ کون دے گا اس کا جمین میں بھی اس کا مکان میں بھی حصے ہی کچھ اور لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں بولی ماں میں کہنا چاہوں گی آپ نے جب تین مہینے کے لیے کہاں وہ تین مہینے رہے گی لیکن اس کے بعد وہ سرکار دے گی کیوں سرکار دے گی سرکار کیوں دے گی اگر مسلم مہینہ تلاق ہے تو تلاق دو گے مسلم مہینے کو اگر ان کے بچے ہیں تو اس کا پوالن پوشن کون کرے گا آپ کچھ کہنا چاہیں گے سب اس پر ہاں بولیے میرا کہنا یہ ہے کہ صرف جو کورٹ ہے عورتوں کی بات کرتا ہے مطلب مسلم جو آدمی ہے ان پر موب لنچنگ ہو رہی ہے ان پر کوئی کانون نہیں ہے یہاں فیصلہ مہلاؤں کے آگے کے جیون کو لے کر بھی تو کیا جا رہا ہے کہ ان کا گزارہ کیسے ہوگا میں ان سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں سر سنلی جی آپ کے پاس آرہی ہو اس کے پاس آپ بھی کے پاس آرہی ہو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ یا تو آپ سمویدان کر لو یا شریعت کر لو تو آپ کو ایسے طلاق کے سمیعی شریعت کیوں یاد آتی ہے شریعت تب بھول جاتے اب جب شریعت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کے انٹرس لینا منع ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یا تو سمویدان کر لو یا پھر شریعت کر لو آپ مجھے کوئی ایکزامپل دے سکتا ہو ایسی سیکلیر کنٹری کا جہاں پر پرسنل لاؤز بھی چلتے ہیں اور سمویدان بھی چلتا ہو آپ کے حساب سے دونوں کو ایکزیسٹ کرنے چاہیے گیا میں جواب دے رہا ہوں میں جواب لینے سے پہلے کچھ اور مہلا ہوں کی بات آپ کو سنانا چاہتی ہوں دھرم کے لیے ہاتھ سے مت دیکھئے سنیے ان لوگوں کو جو سنگل پیرنٹ ہے حالات کس طریقے سے بگڑتے ہیں میم آپ ایک سنگل پیرنٹ ہے آپ اس کو لے کر کیا رائے رکھتے ہیں ہر ایک کے محتاجیت دیکھنی پڑتے ہیں ہر ایک کا مو دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی میری help کر دے کوئی میری صاحیتہ کر دے کوئی میرا اچھا ایٹی آر بھرنا ہے کچھ انکم نہیں آئی ٹی آر بھرنے کہاں جائیں گے کس کی مدد لینے جائیں گے آپ کہہ رہے ہو نا مائی کے پکس مائی کے پکس یا لوگوں کے پاس جائیں سنگل پیرنٹ ہے جنہوں نے بھلے ہی ہر حالات میں اپنوں کو کھویا ہے جی ماں مائی کے میں سب مائی کے والے مدد نہیں کرتے ہیں کچھ مائی کے والے تو آپ کی خبر سنکے ہی دروازہ بند کر لیتے ہیں سو میں سے دس مائی کے والے مدد کریں گے یعنی دنوں نے میں آپ کی مشکل کو نہیں بڑھانا چاہتی لیکن میں جاتی ہوں کہ آپ اس پر اپنی رائے رکھیں کیونکہ آپ کے تو دو بچے بھی ہیں بلکل بھر مجھے 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 سن لیجیے میں بول رہیوں میں ان کی مشکل نہیں بڑھانا چاہتی لیکن ان کے دو بچے بھی ہیں اور وہ اکیلی ہیں اکیلے بچوں کی پروریش کرنا دے گا تو پھر اس حدی کیوں کیا جب وہ گریبی تھی اس کو تو اس حدی نہیں کرنا چاہیے اس کو یوہ بھی سن رہے ہیں آپ اس پر کچھ کہنا چاہیے یہی کی جو مطلعہ تین سال تھی یہ مہر جو آپ نے بتایا تھا کہ مہر وہ مہر تو ہمیں ہوتی ہی ہے کم فر ہمارے پاس ہے اس کا مطلب فرض ہے بر جب بعد میں طلاق دے رہے ہیں آپ اسے چھوڑ رہے ہیں تو اس کو ملنے چاہیے بس سمیر ٹھیک ہے حاجی خان صاحب مجھے لگتا ہے ایک ایک کر کے بولیے نا ارے بھائی حاجی خان صاحب کیا نہیں سمجھ میں یہ مسئلہ ہے مسلم مہلاؤں کا فیصلہ آیا مسلم مہلاؤں پر سوال آپ پوچھ رہے ہیں ہندو مہلاؤں سے میں بتاؤں کیوں ایک منٹ میں بتاؤں کیوں میں بتاؤں کیوں کیوں کی CRPC ایک منٹ میں بیٹھ جائے آپ سب لوگ بیٹھ جئے سلمان مہلاؤں کو نہیں کراتے ایک سکین کیوں کی کیوں کی یہاں بات ایک منٹ جواب نہیں سنیں گے جواب نہیں سنیں گے جواب نہیں سنیں گے ارے وہی جواب دےھ رہا ہوں آپ کو جواب دے رہے ہیں سر سنیے تو صحیح جواب جواب خود سنیے رشیدی صاحب کیوں کی بات یہاں پر مہلاؤں کے حقی ہے بات یہاں پر محلاؤں کے حقی ہے رشیدی صاحب محلاؤں کے حقی ہو رہی ہے بلکل طریقہ ہوا کیونکہ سی آر پی سی کی ایک منٹ میں یہاں پر اپنے درشکوں کو بھی بتا دوں ایک منٹ رشیدی صاحب محلاؤں ہونی چاہیے مطلب محلاؤں اگر کچھ بول دیں مطلب سربی یہ اپنے آپ میں بڑے تاجب کی بات ہے کہ محلاؤں اگر کچھ بول دیں تو آپ لوگوں کو بڑی مرچی لگ جاتی ہے اور اسی لئے میں نے سب سے پہلے سفینہ سے بات کی تھی سفینہ مسلم اکٹویسٹ ہے جن کے ساتھ وہ لڑکیا ہے کیوں نہیں کریں گی یہ محلاؤں کا مسئلہ ہے یہ دیشکی محلاؤں کا مسئلہ ہے یہ دھارمک سیمائے نہیں ہوتی سر سمدھان اور سمدھان سے جڑے فیصلوں کو آپ کیوں دھارمک چشمے سے دیکھتے ہیں تو محلاؤں کے اوپر جو بیٹھتی ہیں آپ محلاؤں کے اوپر جو بیٹھتی ہیں اس حقیقت کو نکار کیوں رہے ہیں بدنام نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے حق کی باتیں ایک منٹ ایک منٹ چلیے رشیدی صاحب آپ کو جواب مل گیا ہے آپ کو جواب مل گیا ہے فیض صاحب ہو گیا ہو گیا فیض صاحب ایک منٹ فیض صاحب صاحب چاہرت کیوں کی بات ہے مہناؤں کی بات ہے دیش کی مہناؤں کی جس کی وجہ سے آپ کو مرچی لگ رہی ہے آپ یہ بھون رہے ہیں میں بار بار دھور آ رہی ہوں سرم 所以 صاحب میں بار بار دھور آ رہی ہوں ٹھیک ہے یک منٹ ہو گیا ہو گیا آپ نے پیسلا آپ نے بہت بھٹکا لیا آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے آپ نے بھٹکا لیا ایک منٹ سربی فیض صاحب ساری ڈیبیٹ سن رہے ہیں بہت دیڑ سے اور یہاں پر رشیدی صاحب نے جس بات کا ذکر کیا کیونکہ بات ہو رہی ہے سی آر پی سی کی دھارہ ایک سو پچیس کی جو ہندو مسلم سے کسائی کسی بھی مہینہ میں بھید نہیں کرتا ہے یہ دھارہ جو ہے یہ بے حد سیکلر دھارہ ہے اس لیے یہاں پر ہر دھرم کے لوگوں کی موجودگی ہے اور اس پر آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے فیض صاحب جی ایک منٹ فیض صاحب یہ سوچ کیا بدلنے کو تیار نہیں ہے ابھی بھی ایک مسلم مہینہ کو حق ملا ایک مسلم مہینہ کو حق ملا وہ بھی دیش کی سب سے بڑی عدالت سے اس پر بھی اعتراض بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بہت اچھی بات کہی ہے مولانا حیریس صاحب ایک منٹ ایسے نہیں میں آپ کو سن رہا تھا حیریس صاحب آپ ایک انٹیلیکچول پرسن ہے آپ نے اچھی بات کہی کہ اسلام میں طلاق کو بہت مشکل کیا گیا کہ طلاق نہ ہو لیکن کچھ کٹرپنتی مولانا انہیں طلاق کو مزاق بنا دیا طلاق 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 کہا اور اسے طلاق مان لیا شراب پی کر تین بار میسج کر دیا طلاق 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 اسے بھی مان لیا کوئی آیا سبزی میں نمک کام ہے بیوی کو طلاق 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 کہہ دیا وہ بھی مان لیا طلاق کو اتنا سرل اتنا سرل یہ کٹرپنتی مولاناوں نے بنایا اب میری یہ گزارش ہے کہ طلاق کو سرل بنا دیا جے تو مسلم علماء مفتیوں کا کام تھا کہ انسٹین ٹرپل طلاق کو ختم کرتے طلاق کو سرل کیوں بنایا لیکن اس ٹرپل طلاق کو ختم کیا نریندر مہدی جی نے نہ کی مسلم مولاناوں نے جبکہ ان کو یہ صدار کا کارے کرنا چاہیے تھا دوسری بات یہ دوسری بات یہ لبوں پہ اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی اسلام ماں بہن بیٹی کو پورا ادھکار دیتا ہے آج مسلم علماء مفتیوں کو آگے آنا چاہیے تھا کہ ہماری ماں بہنوں کو طلاق شدہ جو بیٹیاں ہیں ان کو ادھکار دو لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلم مولانا اور مفتی کھڑے ہو کر ان کے ادھکاروں کو ویروت کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ مسلم مہلاؤں کے پکش میں کھڑا ہوا ہے تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے دوسری بات سنیے دوسری بات سنیے کٹر پندھ کیسے پیدا ہوتا ہے کٹر پندھ کیسے پیدا ہوتا ہے تو حاجی خان جیسے لوگوں سے کٹر پندھ پیدا ہوتا ہے اس کا کارڑ یہ ہے کہ مسلمان میں بھی ہوں اسلام کا سممان میں بھی کرتا ہوں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جانتا ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ میرے نبی نے منع کیا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن مت کرو یہ میں جانتا ہوں اس کے بعد بھی یہ نہیں کہتا کہ صرف اسلام میں ہی مہلاؤں کا عدکار ہے اور کسی دھر میں نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں جس سے کٹر پندھ پھیلتا ہے کیونکہ سنانتن کو بھی جانو جس دیش میں رہتے ہو یہ سنانتن بھی کہتا ہے گوری شنکر کہتا ہے سیتا رام کہتا ہے رادے شام کہتا ہے لکشمی نرین کہتا ہے یعنی کی رام سے پہلے سیتا اور شام سے پہلے رادہ یا اور شنکر سے پہلے گوری اور نرین سے پہلے لکشمی سنانتن میں بھی ناری کا سممان ہے تو یہ نہیں کہو گی کہوال اسلام دیتا ہے اسلام بھی دیتا ہے میں بھی مسلمان ہوں لیکن کسی دھرم کے خلاف کٹر پندھ مت پھیلاؤ اور دوسری چیز یہاں یہاں ساری مہلائیں پہلے گی کسی کٹر پندھی مولانا میں تم نہیں کہ کسی ہندو مہا بہن کو کسی ہیسائی مہا بہن کو بہن سکتے ہیں سب کی اذکار کی بات ہے مسلم بہن پہ آ جائے گی ہندو بہنیں کھڑی ہوں گی ہندو بہنوں پہ آ جائے گی مسلم بہنیں کھڑی ہوں گی اور مسلم بہنوں پہ آ جائے گی دیش کی دموقریسی اس لئے سے رکھی تائے گئے مولانا یہاں کھڑے ہوکر اس نے بول رہا ہے کہ ہندو یہاں بہت سکتے ہیں آپ جا کر دوسرے دیشوں میں دیکھئے جہاں مسلم بہت سکتے ہیں وہاں پہ دیموقریسی آپ کو نہیں ملے گی آپ کو افغانستان میں ڈیموقریسی نہیں ملے گی عراق می ڈیموقریسی نہیں ملے گی پاکستان اور بنگلہ دیشن میں ڈیموکریسی نہیں ملے گی ہندوستان میں ڈیموکریسی ملے گی کیونکہ ہندو یہاں پر بہت سنشک ہے لیکن اس فیصلے کے معنی کیا ہے سمیر یہ بتانے سے پہلے کیونکہ اسے ساپ طور پر کھولی جی اس فیصلے کے معنی یہ ہے دو لائن میں کلیر کرنا چاہتا ہوں آدھرنی سربی جی گزارہ بھتتہ ورسیز مولانا مسلم میلاؤں کو گزارہ بھتتہ ملے گا مولانا کیوں بے وجہ خون کھولانا چیک ہے ملے گا اس کا ڈیسیزن یہی ہے بلکل ملے گا کوئی آپ کانگریس میں بھی اتنی ہمت نہیں نہیں چلیے چھوڑیے ایک منٹ 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 سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے معنی کیا ہیں یہ بھی ذرا ہم سمجھا دیتے ہیں بار بار اس کا ذکر ہو رہا ہے یہ آپ سمجھئے گزارہ بھتتہ جیسے معاملوں میں اپراد قانون پرسنل لاؤ کے اوپر ہے دھارہ ایک سو پچیس سی آر پی سی کی مسلم مہیلہ قانون سریخے سپیشل ایکٹ پر پرباوی رہے گی یہ کلیر کیا گیا ہے مسلم مہیلہیں قانونن اپنا حق لے سکتی ہیں کس کے تحت سی آر پی سی کی دھارہ ایک سو پچیس کے تحت تین طلاق کے ختم ہونے کے بعد مسلم مہیلہوں پر یہ بڑا فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے اور اس فیصلے کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے ویرود میں کھڑا ہو گیا ہے مسلم پرسنل لاؤ بورٹ حالکہ اس بیچ ایک بڑی خبر بھی بتا دوں کیونکہ مسلم پرسنل لاؤ بورٹ پر مہیلہ مسلم ودوائی صدق فاطمہ کا بھی اب بیان سامنے آیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح ہے سبھی شریعہ قانون پرشوں کے پخش میں ہیں عورتوں کو دبا کر رکھنا چاہتے ہیں مہیلہیں اپنی فریاد کہاں پر لے کر جائے اور یہ بات تو ہم نے یہاں سٹوڈیو میں بھی سمیر اس وقت سن لی ہے جس میں بڑی باتیں یہاں پر کئی جا رہی ہیں اور سوال یہی اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر مہیلہیں اپنی فریاد کہاں لے کر جائے مسلم پرسنل لاؤ بورٹ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ سارے قانون جو ہے شریعہ وہ صرف مردوں کے لئے صحیح ہیں مردوں کے لئے کے اوپر لاؤ ہونے چاہیے عورتوں کو جو ہے بلکل اس میں دبا کر رکھنا چاہیے ان کے لئے کوئی قانون نہیں ہے اور وہ اپنی فریاد کو لے کر جائے وہ گزارہ بھتے کی ہے طلاق کی ہے کوئی بھی معاملہ ہے اس کے لئے وہ کہیں نہیں جائیں تو میری رہے میں سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بلکل صحیح ہے کہ جو طلاق شدہ مہیلائیں ہیں ان کو گزارہ بھتہ بلکل ملنا چاہیے مولانا ساجد رشیدی صاحب اس مسلم مہیلہ کا درد آپ نے سنا اور یہ درد تمام مسلم مہیلاؤں کا ہے کہ جب بھی کوئی سنگٹھن کوئی مسلم پرسنل لا بوٹ کے لوگ بیٹھتے ہیں تو صرف اور صرف پروشوں کے نقطہ نظر سے بات ہوتی ہے مہیلاؤں کی عدھکاروں کا ذکری نہیں کرتے آپ لوگ اور اس طرح کی ٹی وی ڈیبیٹ میں بھی ان کے عدھکاروں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اب جواب دیجئے بلکل غلط آپ کرے ہیں کیسے اسلام جو ہے ہمیشہ عورتوں کے ساتھ رہا ہے یہی وہ اسلام ہے جس کو اسلام تو رہا ہی ہے لیکن خلاف تو آپ کھڑے ہیں نا جب عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا قبر میں دبا دیا جاتا تھا اسی اسلام نے ان کو جینے کا حق دیا اسی اسلام نے بتایا کہ اگر کسی کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے اسی اسلام نے بتایا ارے بھائی اسلام کے خلاف بڑی بات ہو رہی ہے کوئی کیسی بات آپ کر رہے ہیں اسلام میں تو تمام اچھی باتیں فیض صاحب نے ذکر کیا اس کا نا لیکن آپ لوگ کیوں کڑے ہیں فیض صاحب تو بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے عالم ہیں ان کا ذکر کیوں کر رہے ہو آپ چھوڑیے ان کو میری بات سنیے ارے بھائی آپ نے کچھ بھی کیا ہو چھوڑ اعلیم کی پریبہش آپ سمجھ لیجئے پرسنال اٹیک کریں گے نا آپ کو میں بتا دوں گا رضاکار کی پارٹی کو بتا دوں گا میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا نا پاکستان بننے کا سپورٹ کیا دیو سو ستہلی سو ہے حیدراباد کو پاکستان میں بلا دو ایک پرسنال اٹیک کریں گے تو بتاؤں گے پرسنال اٹیک کریں گے تو بتاؤں گے پرسنال اٹیک رشیدی صاحب فیض صاحب پرسنال کمینٹ نہیں پرسنال کمینٹ نہیں دونوں سے گزاریش آپ نے فیض صاحب کا نام لیا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا فیض صاحب فیض صاحب ملہ کو ہندو اورتیں ہندو اورتیں شرم نہیں آئی اس کو کہتے ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک منٹ ٹک نہیں کرنا میرے صاحب میرے ساتھ بلا وجہ جھگڑا کرنے کی کوشش کرنے کی کوشش کرنے کی کوشش کرنے کی کوشش کرنے کیا اسلام کے طریقے پر چلے ہوتے جب تین طلاق اسلام میں نہیں تھی مگر ستر سال تک لگاتا طلاق دیتے رہے اور جھوٹ بولتے رہے کہ جو ہے اسلام یہی ہے حلالے کرتے رہے اور مسلمہ بدنام ہوتے رہے پرسنیل اللہ بورڈ کے مولوی اور یہ سارے کے سارے حلالے کے ساتھ کھڑے رہے تین طلاق کے ساتھ کھڑے رہے آخر میں نیندر بھائی موڈی کو یہ فیصلہ لینا پڑا کہ تین طلاق اب نہیں ہوگی دوسری بات آج جو فیصلہ آیا ہے سوبرین کورڈ کا دس جولائی کو اسلام کے اندر کہیں منع نہیں ہے کہ بتا نہ دیا جائے قرآن میں حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ قرآن حدیثی خلاف بات کر رہے ہیں بتا دیا جا سکتا ہے قرآن کے اندر آیت ہے طلاق دو بار یا تین بار دی جائے گی اس کے بعد احسان کے ساتھ احسان کر کے اس کو یعنی دھکے دے کے نہیں احسان کر کے اس کو آپ روانہ کریں گے اگر آپ کے پاس اس کی جو شرح ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے ون ٹائم پیسہ نہیں ہے تو آپ لگاتار پیسے دیتے رہیں گے اس کی جو بچے اس کے پاس ہیں سویب صاحب لیکن پھر یہ تین مہینے کی دلیل کیوں دی جاتی ہے عدد کے پیریٹ کا حوالہ کیوں دیا جاتا ہوں ایک میں اسلام کو جو ہے وہ اپنے گھر کی لوڑنی سمجھتے ہیں جب چاہتے ہیں سبریل پورٹ چلے جاتے ہیں وہ وہاں ہار جاتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر پر اسٹینڈ نہیں ہوتے ہیں دیش کا مسلمان پرسن ایلہ بورٹ پر چالیس سال اس کو بنے رہے ہو چکے ہیں Нی کوئی اعتماد کرتا ہے نیسوں کے بات کرتا ہے چاریس سالوں کے اندر چرجل سالوں کے اندر چالیس سالوں کے اندر چالیس سالوں کے اندر پرسن ایلہ بورٹ کو کوئی فیضی دہ رہیتیا ہیں یہ طریقہ فیضیона میں لاظتا ہے بہت دیروں نمبر آیا میرا چالیس سالوں میں مسلم پرسنلہ بورڈ مسلمانوں کو یہ مسئلہ حل نہیں کر سکا اور جب بھی یہ کوئی مددہ ہوتا ہے یہ کوتے کوٹ پہنچ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو بہکاتے ہیں کہ تمہارے لڑ رہے ہیں جبکہ یہ وہ منڈلی ہے جو دیش کے خلاف بھی کام کرتی ہے اور دیش کے مسلمانوں کو بھڑکانے کا کٹرپرٹی بنانے کے کام کرتی ہے آج فیصلہ آیا ہے دیش کی مہینائیں اس کے سممان میں کھڑی ہیں بتہ ملنا چاہیے اسلام کے انہیں کہیں نہیں ہے کہ بتہ نہیں دیا جائے گا اب بتائیے سوال آپ سے کیا واقعی ایسے فیصلے لیے گئے ہیں جس میں مہلاؤں کے حق کو ہی در کنار کر دیا گیا دیکھیں پسنلہ بورڈ پہلے بھی مہلاؤں کے پاکش میں نہیں تھا ان کو عدھکار اور سممان سے جینے کا حق نہیں دیتا تھا اور اب یہ جو کوٹ کا فیصلہ آیا ہے اس میں بھی ان کو یہ قبول نہیں ہے کہ عورتیں سپریم گورڈ جائیں جب پیڑیت مہلائے ہیں پسنلہ بورڈ دروازے نہیں کھولا ہے سممان اور سممان سے جینے کا تو کیا وہ سپریم گورڈ نہ جائیں اپنا حق لینے یا تو بخ بورڈ سے یا بیٹل مار سے ان کو خرچہ دیا جائے پینشن دے پسنلہ بورڈ یا تو پھر وہ بھوکی نہیں بھوکی مریں ان کے بچے سڑکوں بھی گھومیں ان کو بھی جینے کا حق ہے اور اسلام کہتا ہے جی اور جینے دو اسلام کہتا ہے جی اور جینے دو یہ الگ الگ پریباشائیں کیوں بتائی جارہی ہیں ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی آتا ہے تائرہ جی یہاں پر ابھی ذکر ہوا کہ اسلام اور شریعہ میں اس بات کا ذکری نہیں ہے حرجانہ بالکل دینا چاہیے الیمنی دینی چاہیے گزارہ بطہ دینا چاہیے لیکن بار بار شریعہ کا ہی حوالہ دے کر اسلام کا ہی حوالہ دے کر یہ تین مہینے کے پیریٹ والی بات کہی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ تو ہمارے مذہب میں پروویجن ہے باقاعدہ تو ہم تو اسی کا پالن کر رہے ہیں نہیں دیکھیں یہ سمیر صاحب ایسا ہے کہ یہ میں نے کہاں نا پہلے بھی یہ غلط پکچر اس طرح کی باتیں کر کے اسلام کی پیش کرتے ہیں اسلام تو بہت زیادہ انسانیت پر منگنی مذہب ہے وہ باربرک ان ہیومن ایکٹیوٹیز کو کہیں کوئی جگہ نہیں دیتا ہے اور نہ کبھی دیا ہے اسلام نے آپ دیکھ لیجئے چاہے آپ اس وقت محرم ہے پورا کربلا کا واقعہ دیکھ لیجئے وہاں بھی آپ کو ملے گا کہ اس نے انسانیت پر تھا اور اس وقت بھی جو لوگ پیچھے کھڑے تھے کیا وہ سب غیر مسلم تھے تو ایسا نہیں ہے کہ ہر مسلمان جو بیٹھا ہے وہ بلکل اسلام پر ہوگا اور آپ سمجھ رہے ہیں لیکن اسلام غیر انسانیت پر منگنی مذہب نہیں ہے اور مسلم پرسنل نو بوٹ کی بات ہے تو ٹرپل طلاق پہ میں بھی ملی تھی اور میں نے ان سے کہا تھا کہ نکہ نامے نے آپ ایک پلاؤز ڈال دیجئے اپنے قاضی کو ڈائریکٹ کیجئے کہ تین طلاق انسٹینٹ کیری ٹرپل طلاق کو مطلب نہ کیا جائے نہ اس میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں نہیں نہیں تاہیرہ جی لیکن آج کی تاریخ میں دیکھئے کیا روخ ہے مسلم پرسنل نو بوٹ کی جو مہیلہ ایکزیکیٹیو ممبر ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر گزارہ بھتتہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پتی آپ کو دے گا تو یہ حرام ہے اس مہیلہ کے لیے جو طلاق شدہ ہے وہ ایکسپیکٹ ہی نہ کرے ایکسپیکٹ کرنا ہی حرام ہے دیکھیں عورتیں سمیر صاحب دیکھیں میں تو مہیلہوں پر پچیس ساتھ سے کارب کر رہی صرف مسلم مہیلہوں پر نہیں جب کسی مہیلہ کے پاس جاتے ہیں مسلم نہیں کسی مہیلہ کے پاس جاتے ہیں کچھ مہیلہیں ہیں میں ہم سے بھی ایک بار پھر سے تمہارا بات چیت کرنا چاہتی ہو اس کو لے کر آپ اپنی بات پوری کریے تائرہ جی تو مار سکتا ہے وہ تو اس کا ہاں مار سکتا ہے کیونکہ وہ اس طرح سے کنڈیشن کی گئی ہیں یہ پیٹراکی کو آگے لگا دے کے لیے تیار کرتے ہیں عورتوں کو مسلم مہیلہوں سے ریلیٹڈ ہے اس کو لے کر وہ سوال اٹھا رہا ہے کہ آپ کی رائے جاننا بھی شاید ضروری نہیں کامرامین بھی پھر بھئیہ ہندو لے لو سپورٹ بھائی بھی ہندو ہمت لو کامرامین بھی اس کے خلاف ہے بھارتی سمیدھان کے جو گزارہ بھتہ ہندو اور مسلم دونوں کو دینا چاہتے ہیں یا شریعت کے یا تین طلاق کے بعد کی جو بات آ رہی ہے اس کے خلاف ہیں اور آپ مکش میں کس کے ہیں جواب دیجے سب جی حاجک صاحب میڈم سوال کر رہی ہے کہ طلاق کے بعد کیا حال ہونا چاہیے طلاق جو دینے کے بعد میڈم اسلام نے چار مہینے دس دن کا ٹائم دیا ہے اور عورت کو شادی کرنے کی اجازت دی ایسے ہی نہیں ہے طلاق ایسے ہی نہیں ہے کہ کر دیا جس آدمی کی عورت سے پٹنی نہیں رہی جو اپنے گھر بی بی بن کے نہیں رکھ رہا ایک بات رشتے خراب ہوتے ہیں تب ہی طلاق ہوتا ہے اس میں آپ کیوں اتنا کامپلیکس کیوں کر رہے ہیں میں بولنا چاہوں گی اگر اگری بی بنا کے رکھنا نہیں چاہ رہے تو آپ سادھی کیوں کر رہے ہو اور سادھی کرتے ہی طلاق دے رہے ہو ایسا کیوں ایک ایک کر کے جو بھی اس پر آپ اپنی رائے رکھتا ہے میرا سوال اول انڈیا مکلی پرسنے لوگ روٹ سے ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ میں سے ایک ویکٹی نے کہا کہ پروریش کے لیے جب کسی پہ ہے نئی تو پروریش کے لیے پیسے کہاں سے دے گا تو اگر آپ کی اکاتی نہیں دی تو سادھی کیونکہ آپ نے پروریش کا میں میرا سوال سر آپ لوگ مسلمان کی ٹھیکہ لے کر کے سپریم کورٹ اور مسلمان کے بیچ کی جو کریڈی بلیٹی ہے اس پر کوسٹن مارک کیوں کھڑا کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ لوگ نہ مانتے ہوئے یہ دلیل دے رہے ہیں کہ مسلمان سپریم کورٹ کے خلاب ہے سر ہم پرسنل لی اگر آل انڈیا مسلم پرسنل لو بورٹ کو نہیں مانتے ہیں تو ہمیں کوئی دوست نہیں ہے لیکن اگر ہم سپریم کورٹ کے اگنسٹ گئے تو کہیں نہ کہیں بھارت کے خلاب ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاب کوئی نہیں ہے ایک منٹ سر آپ لوگ steht سبھی لوگوں کا ایک مند ایک مند سر 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 آپ سبھی لوگوں کا بینک میں سر 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 چاہے کوئی مسلمان ہو جو اسلام کی بلا سر پہلے سوال سن لیجیے سر پہلے سوال تو سن لیجیے آپ تمام لوگوں کا بینک میں ایک آنٹ ہوگا اس میں انٹریسٹ لیتے ہوئے آپ لوگوں نہیں جا رہا ہے جب سپریم کورٹ دوارہ انٹریسٹ دینے کی بات کہ رہے ہیں تو آپ لوگوں دکھت ہو جا رہا ہے Party پچکانی باتیں کرتے ہیں پاسپورٹ میں فوٹو کیوں لگا ایک منٹ ایک منٹ اپنے در چھپ ہو جائیے ایک منٹ حاجک صاحب حریص صاحب حریص صاحب ایک منٹ صاحب آپ جواب دینا چاہ رہے تھے یہاں پر اس بات کو لے کر confusion ہے CRPC کی دھارہ 125 کو اوپر رکھا گیا ہے اور اس کے تحت گزارہ بھتتا دینا چاہیے مسلم مرد کو بھی یہ clear کر دیا سپریم کورٹ نے اب آپ بتائیے کہ اس پر اعتراض کیا ہے اور کیوں ہے بہت clear ہے اعتراض کچھ بھی نہیں ہے ہے اعتراض اعتراض ہے مسلم پرسنل لاؤ بوٹ کو ہے اعتراض ہے بھائی جی بولیے بولیے اعتراض بلکل نہیں ہے جو چاہے CRPC کو مانے اور جو چاہے میری بات پوری بات سننے ہاں ٹھیک ہے جو چاہے جو ایک طریقے سے سمادھان دیا ہے شریعہ نے شریعہ کو مانے سب سے اہم بات جو میں کہنے جاروں اس کو سمجھئے اصولی طور پر اتیچار نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو اور اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو مذہبی علماء ہیں اور جو سپریم کورٹ ہے جو لائرز ہیں ان سب کو سرکار ہیں ان سب کو مل کر کے اس سمادھان کی طرف بڑھنا چاہیے کہ اتیچار کسی بھی پرکار سے خاص طور سے عورت پر پر نہ ہو نہیں پرنسپر انسی سے بات ایک затем باربار کورٹ جاگر سمجھ گھن کو دیکھتے ہوئے بھی اس پاس دکھ لی کیوں چاہتے تم ہے جنس ملکیں سر جتنی ملک ہیں جتنی ملک ہیں سعودیا کوئیت قطر بحرین لبنان سیریعا عراق ایران سب جگہ ایک نیسین ہے ہے نیشل اللہ ہے وہاں پر وہاں کے لوگ وہاں کے مسلمان نیشل اللہ کو مانتے ہیں توڑی بھارت کی بات ہے بھارت کی بات ایک بات سفینہ رکھنا چاہتے ہیں وہ تیر سے نہیں گئی ایک منٹ سکتے ہیں اسی بھی موسیمین کے بات نیرے شریفتر نیرے دکھلان نیرے دکھلان نیرے وہ تلاک تلاک کیلئی کھوٹ جائے گا چکہ سفینہ دیکھیں میلہ 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 گب گب اور مسلم پرسنل اللہ جو ہے اس نے اسلام کو سب سے زیادہ بدنام کیا ہے جب بھی عورتوں کی حقوق کی بات آتی ہے تو مسلم پرسنل اللہ جاگ جاتا ہے مسلم پرسنل اللہ بورڈ وہ ہمیشہ آدمیوں کا سپورٹ کرتا ہے میں ایسی بہت ساری عورتوں کو جانتی ہوں جو ساٹھ ستر سال کی ہیں اور ان کا آدمی ان کو روز یہ دھمکی دیتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا اب نہ ان کا میکہ ہے نہ ان کے بھائی ہیں اس حالت میں وہ عورتیں کہاں جائیں میرا ایک تو یہ سوال ہے کیا وہ دردر بھیق مانگے اور ہمارا جو سماد ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ عورت ہونا کافی ہے کسی بھی عمر کی عورت کی عزت لوٹی جا سکتی ہے چاہے وہ بچی ہو یا عورت ہو تلاک کے بعد بے سہارہ مسلم عورت کہاں جائے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے رشیدی صاحب جواب دیجئے اس کا ایک منٹ نہیں میں ایک بات سے شروعات کرتا ہوں دو ہزار چودہ کے بعد کچھ لوگ نرہندر موڈی کا اسلام ماننا شروع کر دیا ایک منٹ ایک منٹ پھر پولٹیکل ہو گیا آپ سیدھا جواب پوچھا جا رہا ہے آپ بھڑکانے میں مستاد ہیں آپ بھڑکانے میں آپ مستاد ہیں عورت کہاں جائے آپ اسی وقت کیوں کو اسی بھڑی بات ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ ہو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہو میری بات تو سنو یار میری بات تو سنو سنے دیجے اور آدمی ہے آپ کو اسلام بتائیں گے مولانا سوہب قاسمی صاحب کھڑے ہیں یا میرے بھائی ہیں یہ دارلوم سے فارغ ہوئے قاسمی لگاتے ہیں اپنے ساتھ قاسمی لگاتے ہیں دارلوم سے فارغ ہیں طلاق شدہ بے سہارا مہینہ کہاں جائیں یہ سوال ہے آپ بھٹکے جا رہے ہیں در سے جواب دے رہا ہوں جی بولیے آپ کے گھر بھیج دیں گے اس دارلوم سے یہ فارغ ہیں اسی دارلوم کا فتوہ نمبر 31670 اس میں صاف طور سے لکھا ہے کہ طلاق کے بعد میں عورت کا مرد کے اوپر کوئی نانفقہ نہیں ہے یہ شریعت ہے یہ فتوہ ہے وہیں سے فارغ نہیں ہے بھی مطلب گزارہ بھٹا اور گزارہ بھٹا دینا پڑے اس سے اعتراض ہے نا آپ کو سنیے سنیے اعتراض ہے نا میں پوری تو کرلوں یار اپنی بات کو دیکھئے عریص صاحب آپ کہہ رہے دینا کہ اعتراض کہاں ہیں تو اعتراض یہاں ہیں پولیے سنو میرے بھائی بولیے 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 سمجھ گیا ہم میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جن عالموں کے سامنے انہوں نے درس لیا ہے بچاروں نے کیا وہ عالم غلط ہے جنہوں نے یہ فتوہ دیا ہے اور یہ احسان کا مطلب نان نفقہ نکال لیں کہاں سے کتنے بڑے عالم ہوگے بڑے بڑے احسان کا مطلب گزارہ باتتا ہے ہی نہیں جن لوگوں نے بڑے 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 سے لے کر کشمیر تک کوئی بھی عالم یہ بتا دے ہے کہ قرآن حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ شریعت یہ کہتی ہے کہ نخفہ پیسہ نہ دیا جائے اور بھتہ نہ دیا جائے بتائیے مولانا فتوہ حدیث اور قرآن کے خلاف ہوتا ہے گا ایک منٹ فیض صاحب دیکھیں ہو گیا ہو گیا سر فیض صاحب ایک بار پھر ایک بار پھر حوالہ فتوے کا دیا جا رہا ہے ہو گیا لڑائی نہیں ہو رہی ہے لڑائی نہیں ہو رہی ہے ایک منٹ مولانا کیا آپس میں لڑیں گے کیا ایک منٹ اچھا سن لیجئے ہو گیا ہو گیا ہو گیا فیض صاحب ایک بار پھر ارے ہو گیا ہو گیا شویب صاحب آپ کا آڈیو ڈاؤن کو نہ پڑے گا مانی آپ بات ایک منٹ رشیدی صاحب آپ کا آڈیو ڈاؤن ہو جائے گا ایک منٹ ایسے نہیں کیجئے ایک منٹ ایک بار پھر فیض صاحب حوالہ شریعت کا دیا جا رہا ہے حوالہ تمام فتو کا دیا جا رہا ہے کل ملاکت لبو لواب یہی کہ نہیں گزارا بھتتا تو ہمیں دینا ہی نہیں ہے جی چاہے سپریم کورٹ ہی کیوں نہ کہہ دے ہم اس فیصلے کے خلاف جانے کی کوشش کریں گے یہ جو سوچ ہے یہ تو وہیں کی وہیں قائم ہے نا پھر فیض صاحب کوئی بدلہ نہیں ہوا نا پھر اسلام ایک گتیاتمک دھرم ہے ایک ڈائنمک ریلیجن ہے جڑ مذہب نہیں ہے اسلام ایک چھوٹے سے اداران سے میں بتاتا ہوں جنگل میں آپ کو کعبہ کی دشا نہیں پتا ہے قرآن شریف کہتا ہے جس بھی دشا میں چاہو مو کر کے نماز پڑھو ہر طرف اللہ کی رحمت کا رستی ہے پہلی ملپ کی ایک راستہ بتایا ہی اسی طریقے سے راستہ بتایا کہ اس سمائے یدی مہناؤں کا گزارہ اس میں ہو جاتا تھا یہ کہاں لکھا ہے لوگ تھے نہیں نہیں کہاں لکھا ہے اس سمائے رکم دے دیا کرتے تھے قرآن میں کہاں لکھا ہے مولانا فیض صاحب کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ جدھر چاہے پڑھ لو چاہے جدھر پڑھ لو ارے سورہ بکرہ میں لکھا ہے حیری صاحب یدی دشا کا گیاں نہیں ہے میں ایک بھی دوات میں کیسا ہوں یدی دشا کا گیاں نہیں ہے ہم جنگل میں پھن گئے تو قرآن شریف کا سورہ بکرہ یہ دیتا ہے کسی بھی چانیب مو کر کے نماز پڑھ لو نیشنل ٹی وی میں کہہ رہا ہوں جا کے ریفرنس دیکھ لینا پڑھے لکھے بلو میرے بچوں قرآن کا حوالہ دے گا اور جھوٹ بولے گا اور قرآن کا حوالہ دے گا سورہ بکرہ میں لکھے دیکھ لینا نیشنل ٹی وی میں کہہ رہا ہوں یدی دشا پتا نہیں ہے تو سورہ بکرہ میں لکھا ہے اور قرآن کا حوالہ دے گا آپ دشا میں مو کر کے نماز پڑھو نماز ہو جاتی ہے سر نے تو دیتا ہے ٹھیک ہے نماز سے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سن لو میری بات دے رہا ہوں یہ جھوٹ اچھا ٹھیک ہے مدہ نماز دہی ہے ایک نیٹ ایک نیٹ نماز کا مدہ نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں کس چیز کا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا آگے بڑھتے ہیں اسکیوز میں سر 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 آپ کوئی بھی بات کیجئے ترک کے ساتھ کیجئے یہاں ترک کے ساتھ کر رہا ہے آپ ایویڈنس دے دیجئے بلکل آپ ایبیٹنس دے دیجئے آپ دول ایم اے کیا گئے ہیں ایک بار ترک دے دیجئے نیت سر نیت پہ ہر حدیث موجود ہے نیت پہ حدیث موجود آپ دکھا دیجئے ہمیں ایک بچے آپ نے ترک مانگا وہ ترک دے وہ بتا ہے شریف میں مونکہ قرآن شریف ارے دول ایم اے کا قرآن سے کیا لینا دینا ہے سورا اے باکرا میں دول ایم اے کا قرآن سے کیا لینا دینا ہے ایک منٹ ایک منٹ آپ لوگ ٹاپک سے بھٹک رہے ہیں ٹاپک سے ٹاپک سے بھٹک رہے ہیں ایک منٹ رشیدی صاحب ایک منٹ نماز موتا نہیں ہے نماز موتا نہیں اپنے کندک پر دھیار رکھئے اپنا کندک سے بچے آپ نے کندک پر لے کر سغال اٹھائیں ایک منٹ ایک منٹ نہیں تانا کی انٹ رشیدی صاحب نے میں اس ہبرون موتا کیوں انٹ صاحب آپ شاملوں کے استعمال نہیں نہیں غلط بات کر رشیدی صاحب یہ آپ کی اور فیض صاحب کے لڑائی نہیں یہ آپ کی اور فیض صاحب کے لڑائی نہیں ہے لوگ لگ فرسدین اسلام دائمیق رلیجن ہے اسلام وقت کے ساتھ چلنے والا رلیجن ہے اسلام گتی آتما رلیجن ہے اسلام آدھونی کولیوں شاہدی ہے امی بھی اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں ایک اور مہمان جوڑ گئے ہیں ایک ایک کر کے ایک تو اپنی بات رکھی اور پلیز سوال میں سوال پہ ہوں کہ اسلام دائمیق رلیجن ہے گتی آتما رلیجن ہے پلیز مت کریے پرسنل کومنٹ ایوائیڈ کریے نا سر اگر آپ ان کے طریقے کے بات کر رہے تو آپ کیوں پرسنل کول ایک منٹ اپنے الفاظوں پر قابو رکھئے اپنے الفاظوں پر قابو رکھئے سر سوری اگر آپ کا یہی کنڈکٹر ہے گا تو آپ کی اواز سو من کرنا پڑے گا یہ کنڈکٹ نہیں ہے آپ پرسنل اٹھار کیوں کر رہے ہیں پیسا 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 پھوڑا سر پانی پیجے پانی پیجے ایک منٹ ایک منٹ رشیدی صاحب رشیدی صاحب رشیدی صاحب مان جائیے مان جائیے ہو گیا فیض صاحب نہیں بول رہے ہیں غلط بات ہے رشیدی صاحب غلط بات ہے رشید صاحب غلط تھا غلط بات ہے رشیدی صاحب نہیں نہیں ایسے آپ کسی کو نہیں کہیں آپ دونوں کو کہہ رہی ہوں آپ پلیز آپ کو دھیان رکھیں آپ کو یہ یوہ بھی سن رہے ہیں اور دیش میں بیٹے لوگ ایک منٹ ایک منٹ ہوگئے آپ نے کہہ دیا نا آپ کے حساب سے نہیں لکھا ان کے حساب سے لکھا ایک منٹ نہیں ایک منٹ چھپ رہی چھپ رہی ایک منٹ آپ سب کو میں یہاں روک کے آپ سے پروفیسر صاحب جاننا چاہوں گا یہ جو یہاں پر مسئلہ ہے یہاں پر مسئلہ ہے ارے بھائی رشیدی صاحب ایک منٹ ایک منٹ رشیدی صاحب جی ایک منٹ شبدوں پر اپنے قابو رکھئے آپ شبدوں کا استعمال یہاں پر نہیں ہوگا جی سر کبلے کے معاملے میں تحریک کا ذکر ہے یعنی حد درجہ اس کی جاننے کی کوشش کرو چلیے اب یہاں پر یہاں پر اسٹوڈیو میں اسٹوڈیو میں کسی کی آواز نہیں جا رہی ہے ہم نے سب کا ہم نے سب کا آڈیو ایک منٹ کے لیے ہم نے سب کا آڈیو دو منٹ کے لیے بند کر دیا ہے ہم نے سب کا آڈیو دو منٹ کے لیے بند کر دیا ہے شازیہ علمی ہمارے ساتھ بھارتی ہے جنتہ پارٹی سے موجود ہیں اس وقت شازیہ علمی میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہاں پر اسٹوڈیو میں گرمہ گرم بحث ہو رہی ہے مجھے آڈیو بند کروانا پڑا لیکن ایک بار پھر وہی انیس سو پچاسی کے زمانے والا ویرود نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے مسلم مہیلا کو اس کے حق سے محروم کیا جا سکے گزارہ بھتا نہ ملے اس کی پوری کوشش ہے کچھ مولاناؤں کی بھی اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کی کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں بہت ہی افسوس کی بات ہے باوجود اس کے کہ ہمارا سمیدھان برابری کا حق دیتا ہے باوجود اس کے کہ قرآن شریف میں طلاقِ بدد منع ہے ان سب لوگوں نے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ جو سو سیلف اپوائنٹڈ یعنی خود ہی انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم لوگ دھرم کے رہنماء ہیں اور اصل میں یہ لوگ دھرم کے رہنماء تو کم دھرم اور ووٹ دونوں کے یہ ٹھیکے دار ہیں اور اسی ٹھیکے داری کے چلتے انہوں نے مسلمان عورتوں کی حالت کیا کر دی ہے اب آپ سوچئے انیس سو پچاسی میں شاہ بانو ججمنٹ آئے تھا کیا اتنا اعتحاسک و شاندار ججمنٹ جتنے بھی مظلوم ہماری طلاق شدہ عورتیں ہیں بہنے ہیں مسلمانوں میں جن کے بچوں کے لیے پالن پورشن کے لیے خود کے گزر بسر کے لیے آرتھک سہارہ نہیں تھا آرتھک ذریعہ نہیں تھا ان کے لیے صرف گزارہ بھتا یعنی کہ مینٹیننس الائائنس یعنی کہ ایک آرتھک راشی اگر تیہ کی جاتی تو اسلام خطرے میں کیسے آتا پھر آپ سوچئے اس کے بعد ایک قانون بنائے گیا نائنٹین ایٹی سکس میں اور یہ قانون میں بتایا گیا کہ اگر وہ عورت کو ملے گا گزارہ بھتا لیکن عددت کے پیریڈ تک یعنی کہ تین مہینے تک کتنی بڑی نائنصافی ہے دیکھئے اور یہ کیا ہے بتانا چاہ رہے ہیں اپنے بارے میں اور یہ صرف سیاسی زد ہے اس کا دھرم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے تو نہ انسانیت سمت ہے یہ نہ قرآن سمت ہے یہ نہ سمدھان سمت ہے یہ بات اور اس کے علاوہ آپ دیکھئے اب یہ جو قانون آتا ہے اور بار بار اس کی بات ہے کیا ایک مسلم مہلا بھارتی ناغرک نہیں ہے جو سارے قانون سرکشہ کے لیے مہلاؤں کو دیش کے مہلاؤں کے لیے دیے گئے ہیں تو کیا بھارتی مسلم مہلا یہ بات تو فیصلے میں بھی کہیں گا ہے شازیہ میں آپ کو اسی فیصلے کے آدھار پر اگلا سوال کروں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ سٹوڈیو میں جس آدھار پر ابھی چرچہ کی جا رہی تھی اور جس طریقے سے شبدوں کا استعمال کیا جا رہا تھا ان کا بھی ہم خندن کرتے ہیں اور کھے جتاتے ہیں کیونکہ یہاں پر جس طریقے سے ہم دونوں پکشوں کو سننے کی کوشش کر رہے تھے اس میں باتیں کچھ ایسے الفاظوں کے ساتھ رکھی گئی ہیں جو بلکل بھی ٹھیک نہیں ہیں اور اس میں اب شازیہ سوال آپ سے اسی آدھار پر کیونکہ کوٹ نے بھی تو یہاں پر صاف طور پر اس فیصلے کے تہت یہ مانا اور دوہرائیہ کہ بات جب سمدھان کی آتی ہے تو اس میں کوئی دھارمک سیمائے نہیں ہوتے بلکل دیکھیں ضروری باتیں پلیس دھیان سے سنیے اس کو اور میرے جتنے بھی بھائی بین وہاں بیچے ہیں اور احترام کے ساتھ میں مولانا صاحب سے بھی کہوں گی کہ آپ سنیے اس بات کو ضروری ہے بعد میرا یہ کہنا میں آنی پائی آپ لوگ کے بیچ میں کیونکہ میرے پیر میں فریکچر ہے لیکن میں آپ سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ سارے مسلمان دیش کے آزادی کے بات سے جب سے ہمارا آئین یعنی کہ ہمارا کونسٹیوشن ہمیں ملا ہے ہم لوگ دیش کے قانون کو مانتے ہیں جب بات آتی ہے سی آر پی سی کی آئی پی سی کی سارے معاملوں میں ہر ایک بھارت واسی اس میں مسارے مسلمان شامل ہیں وہ شریعت نہیں مانتے ہیں وہ اس میں آئی پی سی اور سی آر پی سی مانتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے محلاؤں کی اور پرسمن لاؤ کی اس میں شریعت لے آتے ہیں تو بھئی یا تو آپ لوگ پورا مہم چھیڑیے اور کہیے ہمیں تو آئی پی سی اور سی آر پی سی منظوری نہیں ہے ہم کسی عدالت میں نہیں جائیں گے کسی کچھری میں نہیں جائیں گے سارے معاملے ہوں زمین کے سندرد میں یا کسی بھی اپرات کے سلطے ہم جائیں گے ہی نہیں قانون ہم پورا شریعت چاہتے ہیں اپنے لیے لیکن مسلم پرسمنل لاؤ میں جس کا تعلق کس سے ہے محلہ کی زندگی سے ہے یعنی کہ شادی سے طلاق سے اور سکسیشن سے وراست سے اڈاپشن سے اس میں آپ جاتے شریعہ الاغ ہو جائے یہ دورے معاملے بلکل سیفینا بولیے یہ عورت کی بات کرتے ہیں حالت ہوئی ہے اسے ہم پر تو دیتے ہیں مگر اڑنے نہیں دیتے ہماری بیٹی بلبل ہے مگر پنجرے میں رہتی ہے بات وہی وہی ہے آپ عورت پر بات کرنا نہیں چاہتے ہیں آپ نماز پر ادھر ادھر بات کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں کتنی شابانوں وہ لاکھوں شابانوں انتظار میں ہیں اور موڈی جی نے جو کیا ہے وہ کتنی راحت لے کر آئے گا ٹھیک ہے لاکھوں شابانوں انتظار میں ہیں حیرس صاحب کیا آج اس منج سے آپ ان تمام مسلم مہیلاؤں کو جو کی طلاق کا دنش جھیل چکی ہیں یہ صلاح دیں گے کہ آپ سب کے لیے سی آر پی سی کی دھارہ ایک سو پچیس ہے مسلم مہیلہ ادینیم کو پرے رکھئے یہ آپشن استعمال کیجئے اسی سے آپ کو گزارہ بھٹا ملے گا اور یہ صحیح راستہ ہے کہیں گے کیا دیکھیں میں ایک ہی بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور شریعہ کو مانتا ہے یقیناً شریعہ انسانی زندگی کے تمام مسائل کا بہترین حل دیتا ہے میں خود کہہ رہا ہوں کہ اگر ان پر ظلم ہو رہا ہے تو اس پر پنچائت ہونی چاہیے میں ان کے ساتھ ہوں اور سمیدھان کے ساتھ بیٹھ کر کے میں کہہ رہا ہوں یہ کہ شریعہ کے دائرے میں جو عورت پر صرف رحمت ہی رحمت ہے وہ طریقہ اختیار کیا جائے اور اس کو ظلم سے آباد کیا جائے کیا طریقہ ہے وہ وہ طریقہ کیا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ شریعہ نے بالکل اسے حق دے رکھا ہے اس بات کا کہ جب عورت جو شاہبانوں کا کیس سے اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ کہاں بھی چاری جائے گی ظاہر سے بات ہے ایسی صورت پر مرد پر جرمانہ آیت کیا جائے گا اور پوری طریقے سے اس کے بھرن پوشر بھر اس کو پیسہ دینایا جائے گا ایسا تو ہوتا نہیں ہے تو نہیں ہوتا ہے تو اس کو دلائیا جائے نا یہی تو میں کون دلائے گا عدالتیں دلائیں گی نا پھر عدالتیں دلائیں گی اور شریعہ علماء مل کر کے بیٹھ کر کس کا فیصلہ کریں سر علیمہ تو مردوں کی بات کرتے نظر آتے ہیں مئلاؤں کی بات ہی کرتے دکھتے نہیں نا میں تو کہہ رہا ہوں کہ عدالت دلائیں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو سمیر بھائی میں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا وہ بات یہ ہے کہ یہ بتائیے عورتوں کے عدکاروں کے خلاف کرتے ہیں نا لیکن بات آپ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ شریعہ نے جو حق دیا ہے عورت کو جہیز سنیجئے گا اس بات کو جو مسلمان مرد جہیز لیتا ہے اس کو جیل میں ڈال دو میں یہ کہتا ہوں کہ عورت کا جائداد میں ماں باپ کے حصہ ہے اگر کوئی ماں باپ اگر اپنی بیٹی کو اگر حصہ نہیں دیتا ہے تو اس کو ضرور جیل میں ڈال دو اور پتی کے ساتھ حصہ داری پر سوال سر میں اس پر بھی آ رہا ہوں معاف کی دیے کہ میں مسئلہ ہی وئی ہے نا مسئلہ ہی وئی ہے نا جو سربی کا سوال ہے سمیر بھائی سب سب ہے سب ہے سب ہے میں نے کمپلیٹ بات نہیں کیا پتی کی جائداد کی بھی حصہ ہے پتی کی جائداد کی بھی حصہ ہے کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو شریعت کو نہیں مانتے ہم شریعت کو مانتے ہمیں ماننے تو ہمارے اوپر ظلم کیوں کہ نہیں سیار پی سی کو ہی مانو یہ بات صحیح ہے آپ کی اور دیش شریعت سے نہیں چلے گا دیش قانون اور سمیدان سے ہی چلے گا عدالتیں ہی فیصلہ کریں گی عدالتیں ہی انصاف دلائیں گی لیکن لیکن وہ حق و حقوق مسلم مہیلاؤں کے پاس بھی ہے یہ سپریم کورٹ نے بلکل کلیر کر دیا ہے شازیہ کچھ کہنا چاہیے جلدی سے شازیہ دس سیکنڈ دیکھیں پھر جنے نے غلط بیانی کی میں ساجد صاحب سے کہنا چاہیے کہ آپ کو مسلم بسل لاؤ میں شریعت چاہیے تو باقی آئی پی سی اور سی آئی پی سی میں کیوں آپ کو شریعت نہیں چاہیے اس میں بھی کیجئے مہم کیجئے جائیے آزادی کے بات سے آپ کیوں ماننے ہیں دیش کے سمبیدان کو چاہے آپ گھر کی بات ہوتی ہے یا قبضے کی بات ہوتی ہے یا کوئی بھی آپ کو اپلیکیشن ہوتی ہے آپ دیشہ قانون کی مانتے ہیں ہر بیچے میں شریعت مانیں اس میں آپ شریعت مان لگانا چاہتے ہیں باقی سمجھ میں مانتے ہیں تب آپ کا اسلام خطرے میں نہیں آتا تب آپ کا شریعت خطرے میں نہیں آتا تب آپ کی آئیڈنٹیٹی خطرے میں نہیں آتی چلیے ٹھیک ہے یہاں پر شازیہ شازیہ یہی دلیل دی جاتی ہے کہ جس مدے پر ہم بات کر رہے ہیں وہ مسلم مہیلہ آدینیم بھی تو ابھی تک موجود ہے نا تو کیوں نہیں موجودہ سرکار اس کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے آپ لوگوں نے تو اتنے قانون بدلے ہیں تو مدہ جو ہے وہ اپنے آپ میں بڑا ہے لیکن کل ملا کر یہاں کی یہ چرچہ سربی یہ ثابت کرتی ہے کہ مسلم مہیلہوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کے پاس ویسے ہی عقوق موجود ہیں جو کسی دوسرے دھرم سے تعلق رکھنے والی مہیلہ کے ہیں سمیدھان میں سی آر پی سی کی دھارہ ایک سو پچیس یہ حق ان کو دیتی ہے اسی نوٹ کے ساتھ اس چرچہ کو یہی پر ختم کریں گے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جھڑنے کے لیے